اسلام علیکم میرے نام ہے اسدیس مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قیدی نمبر آٹھ سو چار نے صحافیوں کے ساتھ کچھ غیر رسمی گفتگو کی کہا جا رہا ہے کہ کیا عمران خان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوبارہ سے کوئی ڈیل کرنے کے لیے دروازوں کی تلاش میں ہیں کہ الیکشنز ہو گئے ہیں حکومت بن گئی ہے اب عمران خان کو باہر نکال دیا جائے گا عمران خان کو صرف الیکشن تک اندر محدود رکھنا جو ہے وہ مقصد تھا دیکھا جائے تو عمران خان جو ہے وہ اپنے بیانی کے اندر بہت زیادہ خود کنفیوز نظر آئے ہیں کہ دو چار باتیں بڑی متضاد ہیں ان کی کہ نو مئی کے ملوث افراد کو جو ہے وہ سخت سخت ازاد دینی چاہیے کور کمانٹر کانفرنس میں جو جو فیصلے ہوئے ہیں میں اس کی تاہید کرتا ہوں کیا عمران خان اپنے ہی ورکرز کو سزا دلوانے کے لیے زور دے رہے ہیں یا خود کو ان تمام تر چیزوں سے الگ رکھنے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں کیا ورکروں کو استعمال کیا ان کو ورغلایا ان کو اکسایا ورکر چھوڑیں یار ان کا اپنا بھنجا تو کیا حسان نیازی وہ بھی عمران خان کے خلاف سازش کر رہا تھا یہ خدیجہ شاہ ہے سنم جعوید ہے یہ سارے لوگ کیا یاسمین راشد ہے یہ تمام تر شہری آر افریدی ہے شہری آر افریدی آپ دیکھ لیں مراد سعید ہو گئے آہ ترتاج گھل ہو گئی تمام تر لوگ جو ہیں کہ عمران خان کے خلاف سازش کر رہے تھے نو مئی کو یہ جی ایچ کیو پہ جا کے حملہ کرنے کی کور کمانٹر ہاؤس پہ جا کے حملہ کرنے کی پھر کور کمانٹر ہاؤس میں ان کا سگا بھانجا پتلون اٹھا کے لے کر آ گیا اور ان کی ویسٹ ناپتہ پھر رہا تھا عوام کے درمیان یہ تمام تر لوگ جو ہیں کہ عمران خان کے خلاف سازش نہیں کر رہے تھے ایک تو یہ بات سامنے رکھنے کی ضرورت ہے آہ میرے خیال سے پھر دتنے بھی لوگ اس وقت عمران خان کو لیڈر مانتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص ہماری جنگ لڑا ہے ان کو پھر توبہ کر لنی چاہیے اس بیان کے بعد لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہاں پر یہ ہے کہ کیا عمران خان کو بھی اس معاملے میں کوئی سزا ہوگی اور دوسری بات جو میں یہ بات کر رہا تھا کہ کیا الیکشن تک عمران خان کو اندر رکھنا تھا یہی مقصد تھا اس کے بعد عمران خان کو باہر نکال دیا جائے گا اور ان اس کو رہائی مل جائے گی تو یہ چیز بہت ایزیلی اسٹیبلش ہو جائے گی کہ شاید ہاں عمران خان کو اسی مقصد کے لیے جیل کے اندر ڈالا گیا تھا اور ان کے اوپر کیسز جو بنائے گئے وہ جھوٹے تھے اور صرف الیکشن میں ان کو ایک محدود رکھنے کے لیے تمام طرح کاربائیاں کی گئی تو یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے گی میرا نہیں خیال کہ عمران خان کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں وہ شاید ان کے خلاف کچھ سازش کی گئی ہے چاہے وہ توشہ خانہ کا ہو ایک سن نمی ملین پاؤنڈ کا ہو یہ بہت ہی اوپن کیسز ہیں اس کو ایک عام شخص جو وقالت نہیں جانتا ہو قانون کو نہیں جانتا ہو اگر اس کے سامنے اگر یہ کیس رکھ دیا جائے اور اس کو سرے بریف کر دیا جائے تو وہ بھی یہ سمجھ جائے گا اگر پھر سزائیں اگر جو ہے وہ موطل کر دی جاتی ہے زمانت دے دی جاتی ہے تو پھر سوال یا نشان ریاست کے اوپر تو دوبارہ کھڑا ہو جائے گا میرے خیال سے جتنی میری اس کے اوپر ریسرچ ہے مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے کئی سالوں تک عمران خان جو ہے وہ جیل سے باہر آ سکتا ہے یا زمانت پر جو ہے وہ اس کو رہائی مل سکتی ہے ہاں کوئی ڈیل کے تحت جب ماضی میں پاکستان کے اندر بہت زیادہ چیزیں ہوتے رہی ہیں کہ ڈیل کر کے لوگ باہر جاتے رہے ہیں چاہے علاج کے لیے جائیں یا کسی بھی مقصد کے لیے جائیں چاہے جنون ریزن ان کا باہر جانے کا تو اس طریقے سے لوگ اکثر یہاں ملک سے باہر جاتے رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو بھی اسی طرح کا کوئی راستہ دیا جائے اب کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان ڈیل نہیں کر رہا وہ بھو سے باہر جانے کی بات ہی نہیں کر رہا اس میں بھی کوئی سچائی نہیں ہے کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن وہ یہ بات نہ کرتا ہو کہ میرے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہا آرٹ فرولی کے بعد عمران خان خود کہتا ہے کہ مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں رابطہ کرنا نہیں چاہتا اس نے کہا مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا مجھ سے کوئی پوچھ نہیں رہا مجھے کوئی موہ نہیں لگا رہا اگر میں شورٹلی اگر آپ کو بات بتاؤں تو ابھی تک تو عمران خان سے کوئی بات نہیں کی جانے تو نہ ہی بات آنے والے کچھ سالوں میں مجھے کوئی بات کرتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے جرائم بڑے سنگین ہے اس شخص کے دیکھیں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے میں نے آج شباز شریف کی آج تقریر سنی بلکہ تین چار دن سے ان کی میں پروگریس دیکھ رہا ہوں جس طرح سے وہ میٹنگز کر رہے ہیں جس طرح سے وہ معاشی معاملات کو لے کے چل رہے ہیں جس طریقے سے وہ جو سلاب زدگان ہیں یا بارش میں گرنے والے بکانات تھے ان کے جتنے بھی متاثرین تھے ان کو چیک کی تقسیم کرنا یا ان کے پاس جانا ان کی دادرسی کرنا یہ ایک سربراہ مملکت کا کام ہوتا ہے کہ وہ جا کے عوام کی بیسکلی عوام کی بھیج جا کے ان کی مصیبت ملکسہ جا کے ان کے ساتھ کھڑاؤ صلی اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری ایک بدزبان بدتہذیب اور بدتمیز اور ایک غلیز قسم کے گھٹیا انسان سے ہماری جان چھوٹی اور ایک مہنتی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمیٹڈ انسان کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس ملک میں دوبارہ سے اس کو وزارت بکشی ہے تو اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کا بہت ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کون سا شخص ہے جو اپنی تقریر کے اندر صرف صرف اپوزیشن کے خلاف گھٹیا زبان استعمال کرتا تھا اور عوام کو صرف اور صرف بدتمیزی بدتہذیبی اور بدزبانی کے سوائے اور اس نے کچھ نہیں سکھایا تو یہ چیزیں ہمارے سامنے کون لوگ ہیں جو اس کمیٹڈ ہیں اس ملک کے ساتھ جن کی باتوں میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کے لئے ہم لوگ بالکل دعا گوئے کہ پاکستان جو ہے وہ پھلے پھولے اور آگے بڑے وہ جانتا ہے کہ عمران خان کی بات ہے وہ ایک موقع پرست انسان تھا وہ ہمیشہ موقع کی تلاش میرا اور جو بری طرح ناکام ہو چاہے وہ لانگ مارچ ہو جس میں جنرل ناسم منیر کی تقرری کو رکوانا تھا یا اب نو مئی کا واقعہ دیکھ لیں جس میں ریاست دیداروں کے اوپر حملہ کر کے ان کو پریشر ملے کر آنا تھا تمام طرح چیزوں کا تعلق اس کی ایک آہ کنفیوزنگ قسم کی جو آہ پولٹیکس ہے وہ واضح نظر آتی ہمیں لیکن ریاست اسد پوری طریقے سے جو ہے وہ اس چیز کو آہ میجر کر چکی ہے تو میرے خواہد سے ڈال نہیں گلنے والی ایک طرف اسد کیسا جو ہے وہ بغاوت کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر دوسری طرف آپ علی امین گنڈپور جیسے بدماش اور آہ میں وہی بات کروں گا کہ ایک کند ذہن کے بندے کو جو ہے وہ آپ ایک سوبے کا سربراہ لگا دیتے ہیں شراب کو شہد کہنے والوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی ان کو یقصانیت جو ہے وہ ملک کی جو ہے وہ ان کو نظر نہیں آئی گی مجھے امید ہے کہ کسی ایسے پریٹ فارم کے پر یہ لوگ بالکل ایک اکل اور فہم کا مظاہرہ ضرور کریں گے کہ لوگوں کو لگے کہ پاکستان ایک ہے اور پاکستان کے تمام صوبے جو ہیں وہ ایک ہیں ان کی حکومتیں پاکستان کے لیے کام کرنے کے لیے جو ہیں وہ یقجہ ہیں لیکن آہ ان کو چاہیے تھا کہ شباہ شریف جیسے پشاور کے متاثرین کو چیک تصیم کرنے کے لیے آئے تھے یا ان کی دادرسی کرنے کے لیے آئے تھے تو وہاں پہ وزیر اعلیٰ کا ہونا بہت ضروری تھا صرف اس کے لیے نہیں کہ ان کی کوئی سیاسی اختلافات ہیں صرف اس لیے کہ شاید امام مسئیبت میں تھے تو ان کو ایک ساتھ کھڑا ہونا ان کا بڑا ضروری تھا تو نومی کے جو کردار ہیں نومی کے جو لوگ کرتا دھرتا ہیں میرے خاصل سے ان کو سزائیں بہت جلد ہونے والی ہیں ان کو بالکل میں ایک چیز جو ہے نا وہ ریاست سے اس کی لجاہ کروں گا کہ آپ نے صرف اور صرف لوگوں کو جو بسیکلی بھیکاوے میں آگے تھے اور جذبات میں آگے تھے چند ٹک ٹاک کی ویڈیوز دیکھ کے یا کچھ فیس بک انسٹرگرام کی ویڈیوز دیکھ کے ٹوٹر کے اوپر ٹرنڈز دیکھ کے بھیکاوے میں آگے تھے کہ شاید ہم کوئی سیول وار جیتنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس ملک کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ان لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ آپ بالکل ان کو سزائے دیں قانون کے مطابق سزائے دیں میں قانون کی بات کروں گا صرف میں کوئی جذبات کی بات نہیں کروں گا لیکن ان کو بھیکانے والے اور جو لوگ یہ باتیں کرتے تھے کہ مجھے اگر گرفتار کیا جا گیا تو اس ملک میں آگ لگ جائے گی اس ملک میں ایک توفان آ جائے گا ان لوگوں کو کم اس کم کم اس کم دس گناہ زیادہ سخت سزا جو ہے وہ ان کو دینی پڑے گیا آپ کو اگر آپ نے ان کو بخش دیا ان کو کسی ڈیل کے تحت آپ نے اس ملک سے باہر جانے دیا یا کوئی اور ڈیل ان کے سامنے رکھی اور ان کو آسانیہ فرام کی گئی تو میرے خالد سے یہ قوم کا نوجوان بڑا مایوس ہو جائے گا لیکن جب آپ سسٹم کے بینیفیشری ہو اسی سسٹم کے بینیفیشری ہو جس کے خلاف آج آپ کھڑے ہیں تو پھر یہ بغاوت نہیں بسکلی یہ منافقت ہوتی ہے تو آپ جب سسٹم کی بینیفیشری ہوتے تھے تو اس وقت آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی تھیں آج اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم سسٹم کی بینیفیشری نہیں ہیں اور اپنی غلطیوں اور کوتہیوں کی وجہ سے اور اپنی انلائکیوں کی وجہ سے آج ہم اس مقام میں پہنچ گئے تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ عوام کو یہ کہیں کہ بھئی آئیں بغاوت کریں اس ملک میں اور آئیں ہمارے ساتھ کھڑے ہو یہ ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کوئی آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا آپ کے ساتھ بسکلی مکفات عمل ہو رہا ہے تو مکفات عمل کو برداش کریں اگر آپ اس مکفات عمل کو برداش کر کے سور کر کے اور افام و تفیم کے ساتھ اگر وقت گزار گئے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت کے اندور آپ کو دوبارہ کامیابی مل سکتی ہے لیکن اگر آپ نے اس مقفات عمل کو سے بلکل سبق نہیں سیکھا اور آپ بلکل بے اقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس قوم کو پھر سے کسی بغاوت کیلئے اکساتے رہے یا جذباتی نعرے مارتے رہے تو میرے خال سے آپ اپنا مزید نقصان کریں گے اور اگلے الیکشن کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کو نام و نشانی مٹ جائے یہ بعد میں پہلے بھی کر چکا تھا کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا اندوت یا ایک سریعت اس وقت جو ہے وہ حکومتی عوضیداروں کے پاس ہے اس کا مطلب میری سیونٹی فائی پرشنٹ بات تو درست صافت ہوئی الیکشن سے پہلے کی اور باقی جو میری ٹوینٹی فائی پرشنٹ باتیں ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے الیکشن کے اندر پوری ہو جائے تو اقل سے کام لیں اور اس ملک میں آپ ایک ہو کے اگر آپ کام کرنا چاہیں گے اگر چاروں صوبے اس میں سنی تحاد کاؤنسل کی جو میمران ہے اگر وہ شامل ہوں گے اور پی ٹی آئی کی جماعت اگر اس میں شامل ہوگی ملک کی تعمیر و ترقی میں اگر وہ ساتھ دے گی آج ہو سکتا ہے کہ آنے والا کال ان کے لیے بہت نہیں مفیض ہو یہ میرا ایک مشہرہ تھا پی ٹی آئی والوں کو میں تھا صدیس مرزہ اپنا خیال لڑھ کی گا اللہ حافظ